اگر انسان اپنی زندگی پر نظر ڈالے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنگیوں کے ساتھ آسانیوں کو جوڑ کے رکھا ہے مشکلوں کے ساتھ آسانیاں اللہ نے رکھی ہیں مختلف آزمائشوں تکلیفوں سے بہت سے آسانیوں کے راستے نکلاتے ہیں اور جب کوئی انسان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں آرائشوں آسائشوں میں اپنے آپ کو اتنا مگن کر دے کہ اپنے رب کو بھولنے لگے اپنے پروردگار سے موہ موڑنے لگے تو اس کی یاد دہانی کے لیے اسے سکھانے کے لیے اسے لوٹانے کے لیے آزمائشیں آیا کرتی ہیں اور یہ ہوتا عموماً اس وقت ہے جب اللہ کی نعمتیں مسلسل بندوں پر ہوتی ہیں فرمایا رب دل جلال نے کہ کہ جب انسان اپنے آپ کو بے نیاز پاتا ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں کسی کا محتاج نہیں ہوں ہر صلاحیت ہر ضرورت کو پورا کرنے کی طاقت میرے پاس ہے حتیٰ کہ اپنے پروردگار سے تک وہ غفلت کا شکار ہو جائے تو فرماتے ہیں رب دل جلال کہ جب کسی کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو وہ سرکشی کا شکار ہو جاتا ہے اپنی حدوں سے آگے نکلنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب جب قومیں سرکشی کا شکار ہوئیں اللہ کی نعمتوں کا انہوں نے غلط استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے آزمائشوں سے ان کو تکلیفوں سے مسیبتوں سے مختلف قسم کے امتحانوں سے ان کو گزارا جو صدر گئے جو سنبھل گئے وہ سنبھل گئے جنہوں نے ایسے حالات میں بھی اپنے آپ کو نہ سنبھالا تو وہ کبھی اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل نہ رہے اور معزیز حضرین سورة طلاق کی یہ آیت جس میں رب دل جلال فرماتے ہیں کہ سیجعل اللہ بعد عسر یسرہ کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تنگیوں کے بعد آسانیاں ضرور پیدا کرے گا یہ ایک قائدہ ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس کلام میں بیان کی کہ تنگیوں کے بعد آسانیاں یا اللہ تعالیٰ کی یقینی طور پر سنت رہی ہے اور جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بھوک کے بعد پیٹ بھر کے کھانا کبھی نہ کبھی ملتا ضرور ہے پیاس کے بعد سہرہ بھی ضرور ہوتی ہے بہت زیادہ جاگنے کے بعد نیند ضرور لگتی ہے بیماریوں کے بعد آفیتیں آتی ہیں اسی طریقے سے تنگیوں کے بعد آسانیاں مشکلوں کے بعد آسانیاں یہ انسان کی زندگی کا ایک لازم حصہ ہے